موسیقی 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 شاعر سے ملاقات کرتے ہیں بہت خوبصورت آواز مخملی آواز ایسی آواز جو بہت دنوں تک آپ کے دنوں تک محفوظ دے سکتی ہے میں بہت عدب کے ساتھ اس شاعر کو زور پہنچتا ہوں کہ ہاتھ دشمن سے ملانے کا ہنر جانتے ہیں دیپ سے دیپ جلانے کا ہنر جانتے ہیں ہاتھ دشمن سے ملانے کا ہنر جانتے ہیں دیپ سے دیپ جلانے کا ہنر جانتے ہیں مٹ جائیں گے یوں نفرت کے اندھیرے ہم سے ہم اندھیروں کو مٹانے کا ہنر جانتے ہیں آئیے استقبال کرتے ہیں جناب اقبال ساحل صاحب کا تشریف لائیں اور اپنے قلام بلاغت سے سامین کو نوازیں تالیوں سے استقبال کیجئے محترم اقبال ساحل مائک پر سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سنجے بھائٹی صاحب کو ندیم فروق صاحب کو ندیم نیر صاحب کو اور خصوصاً آج کے مشاعرے کے صدر حسن قازمی صاحب کو میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ ان حضرات کے لئے ایک بات زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کر دیجئے کیا کہنا ہے واہ واہ ایک مطلعہ ایک شیر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ زمانے کی حضرات چونکہ آج کا یہ مشاعرہ اے وطن تیرے لئے یہ انوان پر منعقض ہے جی میں پیش کرتا ہوں کہ زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر چوم لیتا ہوں زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر چوم لیتا ہوں وطن کی مٹی آنکھوں سے لگا کر چوم لیتا ہوں کیا کہنا ہے زمانے کی نگاہوں سے چھپا کر چوم لیتا ہوں وطن کی مٹی آنکھوں سے لگا کر چوم لیتا ہوں محبت اتنی کرتا ہوں کہ کاغذ پر اکیلے میں مہندوستان کا نقشہ بنا کر چوم لیتا ہوں محبت اتنی کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دوستو پھر چار مزرے بطور خاص میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم لوگ بائی چانس انڈیا نہیں بائی چوائس انڈیا نہیں میں شیر پیش کرتا ہوں میرے بڑے بھائی ستلج بھائی دیکھئے گا کہ ویسے جو تھان لے تو میزائل بھی بنا لے ویسے جو تھان لے تو میزائل بھی بنا لے لیکن شکم کے واسطے کنگا بناتے ہیں ویسے جو تھان لے تو میزائل بھی بنا لے لیکن شکم کے واسطے کنگا بناتے ہیں چاہت میں اس وطن کی تو بچے بھی ہمارے کاغذ میں رنگ بھر کے ترنگا بناتے ہیں بہت اچھا ہے کیا کہنے اقبال بھائی بہت بہت شکریہ چاہت میں اس وطن کی تو بچے بھی ہمارے کاغذ میں رنگ بھر کے ترنگا بناتے ہیں شیر دیکھئے کہ میری تعمر پہ ناظی مشارہ صاحب بطور خاص کے میری تعمر پہ ایک لمحے کو بھاری کر کے زندگی ہار گئی رات گزاری کر کے کیا کہنے میری تعمر پہ ایک لمحے کو بھاری کر کے زندگی ہار گئی رات گزاری کر کے مانگنے آئے گی ایک روز مروت ہم سے ہم نے چھوڑا ہے یہ دنیا کو بھکاری کر کے بہت اچھے ہیں کیا کہنے اقبال بھائی واہ 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 میں نے اچھا شیر پڑھا ہو تو مجھے تعلیوں سے اجازت دیجئے تعلیوں سے استقبال کر دیجئے بہت خوبصورت شیر مانگنے آئے گی ایک روز مروت ہم سے ہم نے چھوڑا ہے یہ دنیا کو بھکاری کر کے اور مطلب دیکھئے کہ امیر خسرو وہ اقبال میروں غالف سب امیر خسرو وہ اقبال میروں غالف سب تھے پاس بانے عدب ان کی شان زندہ ہے بہت اچھا ہے مٹانے والے خود ہی مٹ گئے زمانے سے خدا کا شکر ہے اردو زبان زندہ ہے بہت اچھا ہے خدا کا شکر ہے اردو زبان زندہ میرے نوجوان ساتھیاں بیٹے ہیں میں مطلع پڑھتا ہوں کہ اتنا رویا ہوں کہ آنکھیں نچوڑ دی میں نے اتنا رویا ہوں کہ آنکھیں نچوڑ دی میں نے اداس رہنے کی عادت ہی چھوڑ دی میں نے اور یہ بھی شیر دیکھے گا کہ اب تک تو ایک مطلع دو تین شیر پھر اس کے بعد چھوٹی سی نظم پھر اجازت مطلع دیکھئے گا بطور خاص اس کے اسے توجہ کا تعلیم کی اب تک تو جیسے تیسے سنبھالے تمہارے خط ستلچ بھائی اب تک تو جیسے تیسے سنبھالے تمہارے خط ہم نے جلانے آج نکالے تمہارے خط اب تک تو جیسے تیسے سنبھالے تمہارے خط ہم نے جلانے آج نکالے تمہارے خط ہم نے جلانے آج نکالے تمہارے خط سو بار سو بار چومتا رہا ایک ایک لفظ کو پھر اس کے بعد آگ میں ڈالے تمہارے خط بہت اچھا ہے اکبال بھائی کیا کہنے زندہ بات زندہ بات سو بار چومتا رہا ایک ایک لفظ کو پھر اس کے بعد آگ میں ڈالے تمہارے خط ساہل ساہل یارزو ہے کہ مل کر کہوں انہیں ساہل یارزو ہے کہ مل کر کہوں انہیں لو کر دیئے تمہارے حوالے تمہارے خط اور حاضری نے باز میں ایک چھوٹی سی نظم ایک بچہ میری نظروں سے گزرا جو ریلوے سٹیشن پر یا فٹ پاٹ پر بھیک مانگتا ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ میں نے ایک کرب ایک درد محسوس کیا ستلج بھائی اس طرح توجہ کا تعلیم ندیم بھائی دیکھئے گا کہ ایک منظر میری نگاہوں نے ایک منظر میری نگاہوں نے اس طرح خوفناک دیکھا ہے ننگے پاؤ سڑک کنارے پر مانتا تھا جی بچہ تھا دھول والوں میں آنکھ میں آسوں وہ بھی کیا بدنصی بچہ تھا کر کے اس کو حوالے قسمت کے جانے اب وہ کدھر گئے ہوں گے دیکھ کر اس کو یوں لگا جیسے اس کے ماں باپ مر گئے ہوں گے پھول گروبت کے اتنے سستے ہیں بچے کھانے کو بھی ترستے ہیں دیکھ کر روح بھی لرستی ہے بھوک آنکھوں سے جب جھلکتی ہے تم نے پوشاک میں امیروں کی کیمتی ہیرے تو جڑے دیکھے بھوک سے چیختے ہوئے بچے میں نے فٹ پات پر پڑے دیکھے یہ بہت بدنصیب ہوتی ہے ہاں غریب ہی عجیب ہوتی ہے بہت اچھا ہے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات یہ بہت بدنصیب ہوتی ہے ہاں غریب ہی عجیب ہوتی ہے بچہ قسمت کو کوستا ہوگا دیکھ کر یہی سوچتا ہوگا ناز بچوں کے سب اٹھاتے ہیں ان کو سینے سے بھی لگاتے ہیں ان کے جیسا تو میں بھی بچہ ہوں مجھ کو دھتکار کر بھگاتے ہیں کیوں ہکارت سے دیکھتے ہو تم ہوں تو انساء جدہ نہیں ہوں نا فرق اتنا ہے مجھ میں اور ان میں میں تمہارا سگا نہیں ہوں نا سب کو یکسا بنا دے یا اللہ یا غریب ہی مٹا دے یا اللہ بہت اچھا ہے کیا کہنے اقبال صاحب صاحب میں آپ کو مورق بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھی غزل ایک اچھی نظم ہم تک پیش کی آئیے